اخلاق فضل و قرم و احسان ہے کہ زندگی میں ایک بات اب آئیے درہ میں ایک اور آپ کو بات پڑھاؤں اور یہ اتنا خمصورت بات ہے آپ نے اب تک جتنی تقریریں سنی ہیں اور ان تقریروں میں اور انشاءاللہ اگلے سال تک اگر اس بات کا نشان آئے تو میری خطابت واپس کر دینا میں ردی خطابت کا آگی بھی نہیں ہوں اور پنجدن پاک کے بارے میں گوانا مجھے ماف کرے دیکھئے حضرت شیخ عبدالحق محدش دنوی رحمت اللہ علیہ نے بڑی خمصورت بات کی اشید النمات کے اندر تر وہ کہتے ہیں کہ لوگوں آؤ میں تمہیں بتاؤں عصمت حسن عصمت امام حسین وہ کہتے ہیں کہ محمد عربی کے وجود کے دو حسن ہیں ایک کو حسن کہتے ہیں دوسرے کو حسین کہتے ہیں یہ ایسے میں اس کو سننی نہیں سمجھتا جو اس وجود پر بھی نہ بولے اور پھر یہ جملہ دھنا رہا ہوں نبی کے وجود کے دو حصے ہیں ایک کا نام حسن دوسرے کا نام حسین جس کی زبان اچھی ہو وہ جی وہاں سے رولے اور پھر جملہ سنیے اور اس جملے سے پہلے ایک مسئلہ سنیے تمام علماء متقلمین نے اتفاق کیا اس بات پر اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک یہ یقین نہ رکھے اللہ نے محمد عربی کے جیسم جیسا جیسم نہیں بنایا خدا کی پوری خدایی میں مصطفیٰ کے جیسم جیسا جیسم کوئی نہیں اور اس جیسم کے ایک حصے کا نام حسن نے دوسرے کا نام حسین ہے تو ماننا پڑے گا کائنات میں مصطفیٰ بھی ایک ہے حسن بھی ایک ہے حسین بھی ایک ہے اور میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آکے کس قدر انہی برحسانات ہیں مولا کائنات میں میرے نبی نے فرمایا حدید تیرہ جیسیس میرا جیسیس سیدہ جہرہ پاک کو فرمایا فاطمہ تو بدا تو منی فاطمہ میرے جسم کا حصہ اور حضرت امام حسن سر سے لے کر سینے تک نبی کی تصویر اور امام حسین سینے سے لے کر قدموں تک نبی کی تصویر اب میرا جملہ سنئے پیار سے اس کا مطلب یہ ہے علی کا جسم نبی کا جسم جہرہ پاک جس میں مصطفیٰ کا حصہ حسن پاک سر سے سینے تک نبی کی تصویر حسین پاک سینے سے قدموں تک نبی کی تصویر اب میں یہ کہنے لگا ہوں وجود چار ہیں اور چاروں میں نظر ادھا کے یار آتے ہیں میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا مولا مرتضا کو سیدہ جہرہ پاک کو امام حسن کو امام حسین کو فرمایا یہ مجھ سے ہیں میں ان سے یہ تو جمعہ ہو گیا یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں اب لوگ سوچتے ہیں بھئی نانا نواسے سے کیسے ہو گیا بیٹی سے باپ کیسے ہو گیا میں پینڈو بندہ پینڈو منداز غلط رہا لگا تو انہوں جلدی سمجھا جائے گی میں کہا مولوی جنگ اسے پھٹیج نہ کوئو حضور نے فرمایا میرے وچوں نے تو میں انہوں نے بیچے تو آجے جو جنہ دی زبان آپنی ہو چیئے واغن کو لگا پھر یہ جملہ تو ہرارہا ہوں حضور نے فرمایا اے بیرے وچوں اے حلیفہ فیالے بھائی نو بہا جڑھو اے نو پھڑتے پھڑتے بٹھو اے نو کیوں لوگا نو زہر کھوانے ذکر حسین چھوڑا کے آپ کو بتا نہیں ہے یہ عبادت ہے میں اس حسین کا ذکر کر رہا ہوں جس کے لیے محمد کی عبادت رکی رہی ہے بتا نہیں لوگا اس کو آپ کا احساس کیوں نہیں ہوتا اور میں اس حسین کی بات کر رہا ہوں جس کے موں میں میرے آقا اپنی زبان رکھا کرتے تھے حسین کا مقدر دیکھو زبان مصطفیٰ کو میرا حسین کیوں سے اور حسین کی زبان کو میرا نبی کیوں سے حفظہ میری طرح دیکھ کر بات سنیں گے تو مزا آئے گا میرے پاک نبی نے امام حسین کے موں میں اپنی پاک زبان رکھی امام حسن کے موں میں اپنی پاک زبان رکھی سیدہ زہرہ کے موں میں اپنی پاک زبان رکھی مولا مرتضا کے موں میں اپنی پاک زبان رکھی توجہ کرنا میری طرح آپ نے اچھی چیز رکھنی ہو اچھی جگہ رکھتے ہیں دودھ رکھنا ہو برطن صاف ہوگا پانی پینے کا رکھنا ہو برطن صاف ہوگا کھانا آپ نہ جاننا ہو برطن پاک ہوگا ہمیشہ اچھی چیزیں اچھی جگہ رکھی جاتی ہیں کلہ بھٹیا کے سنیوں تڑک جاؤ گئے یہ جملہ سر کے خدا ہی جانتا ہے محمد کا وہ مو کتنے پیارے لکھتے ہوگے جن میں نبی نے اپنی زبان رکھ دی جڑا بندہ اہلِ بیعت نے شان دن نہ بولے میرا دل کرتا ہے نچوے مارگولیاں کھو یہ پلیت سنیاں دے بجمیت نیدر ہی نہ ہوئے اسیاں پلکل اہلِ بیعت میں نہ کر اور میں تاوے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کائنات میں جتنا اہلِ بیعت کے نوکر ہم ہیں ہم جیسا ہے ہی کوئی نہیں کوئی پوچھے اس کی دلیل کیا ہے دلیل یہ ہے ولی بندہ ہی وہ ہے جو اہلِ بیعت کا جناب شاہرِ ولی اہلِ سنت ہے اس کا مطلب یہ ہے ولیوں والے بھی ہم ہیں اہلِ بیعت والے بھی ہم ہیں اہلِ بیعت میں ایک میڈکمنٹ میں دعا کرنا لگا ہوں یا اللہ جوڑا پانچ تن پاک لی محفرش بولے ایدہ جن پانچ تن پاک مل کریں جن پانچ تن پاک مل کریں جن پانچ تن پاک جنال جانے ہوں چی آکھا سبحان اللہ اہلِ بیعت میں ایک سہرہ ایک دے ہوئے جنہوں خدا بنا ہوئے ایک دے ہوئے جنہوں رقیب تے خطیب بنا کرنے راجانیاں مصیبت آلے سنت دکال محیط بڑے ناچتے پھے ہمارے حضرت ہمارے حضرت ہمارے حضرت سنیاں میں کوئیڑنر کو کھاتا با امرو پیہاں نے کہاں تے بولتے ہو تے حسین او پادشاہ ہے ہر بیر جنے دردہ پکی ہے اور سیدہ سہرہ اگواس و اکتاب جس کے پر کے چپی ہیں اس پر آپ نے بولے گے تو پھر آپ آپ بولے گے مولا مرتضا کے موں میں میرے نبی کی زبان اے نال دا ایک ایک بندہ پڑھے سن میں علید نال دا بولتا کڑھا ہے اے سنی مولویاں سنی ہوتیاں تو اندرسن لگا عدید نال لو سڑے دے بیمانے ٹھرے دے نبی دا بولوں میں جڑا مجاہد صدا کے علید نالے دوسڑے اووی پہ غیرتے جڑا پیر صدا کے عدید نالے دوسڑے اووی پہ غیرتے جڑا مومن صدا کے نبی دے نالے دوسڑے اووی پہ ایمانے اس واسطے کہ مہتمائے مہتمائے ایمان اور مہتمائے علم اور مہتمائے جہاد کا مہتمائے 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 ربا ہسمان آب دعام زبان زہرہ پاک نے موت بھی تو ہڈی زبان حسن پاک نے موت بھی تو ہڈی زبان خوشین پاک نے موت بھی تو ہڈی زبان گل کیے فرمایا لوگاں دسنا چانا ہزی ہونڈتے پانچہ زبان ایک کیے باقی تمہیں سوچ لو کچھ کل بھی زبان اللہ کہنے کی فرمایا ہونڈتے پانچہ زبان ہی میں ذرا پھر بولا لکھا اللہ کرے مردین جو جہاں پیدا ہے اسے ہونے تھے پانچہ زبان اک کے چلو جی میں پاڈنال پنڈو بولی کو بولا فرمایا لوکانو دس چھڑ پنجانی نا بھی اک کے تھے ہاں بھی اک کے پنجانی نا بھی اک کے ہاں بھی اک کے در بھی اک کے دھر بھی اک کے ادا بھی اک کے سنا بھی اک کے جمال بھی اک کے کردار بھی اک کے اور اگر میں یہ کہہ دوں اور پیار سے سننے تو بڑا نکھ پائے گا میرے پاک نبی نے فرمایا اے میرے ویچو تو میں یہ نہ دے ویچ اے دوے سواد بڑا تھے کہ تُسی دھوند میں اچنا ہوگا تھا حضور نے فرمایا اے میرے ویچو تو میں یہ نہ دے ویچ اے درائی چپچے تھے آکھ لکھو نای چپچے تھے اے سلامی داد میں تو انہوں نے سنوٹ قرآن لگا جنن کی ادبیدت نہیں ہوگا جنہیں سنوٹ کر لیں اے رکھو اٹھے آتھے آتھے مارنی چلے رکھو آتھ میں تو رکھ لے سلامن وجودوں کو جن نے محمد دکھائی دے جو انہوں نے سلام کرنے کا سواد آیا ہے تو کرو انہوں نے بلکل نہ کرو اے دے ماتھے آتھے رکھو ماتھے آتھے رکھو ماتھے دے ماتھے دے آتھے رکھو یادنا میں تیری بار رہے دعا کرنے کا سیدہ زہرہ دی چاہتے رے تدھیر کا واسطہ ہی جنہیں نبیدے گھرانے میں سنوٹ کرے انہوں کو پر اتنی سنوٹ وچے تھے حچار اتنی سنوٹ وچے تھے سلامن وجودوں کو جن میں مصطفیٰ نے در آئے سلامن وجودوں کو جن میں جمال محمد دکھائی دے علی پاک، زہرہ پاک، حسن پاک، حسین پاک اے شیشن نبید جمال میں کھان دے یہ آئینے ہیں نبی کے جمال دیکھنے کے اما حضرت سہیدہ زہرہ پاک عورتوں کے لیے شیشہ حسنین اور مولا مرتضی مردوں کے لیے شیشہ اے اس تو بڑی جمال گال کوئی نہیں یہ شیشے ہیں نبی کے جمال کو دکھانے کے حچار شیشوں کا ایک اصول ہوتا ہے مثلا یہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں یہ شیشہ دیکھیں وہ ان کی صورت ضرور دکھائے گا ایک دن شاہ صاحب سیاری کرنے لگے شیشے نے ان کارپ پر دیا کھیرا دکھانے سے انہوں نے کہا شیشے کجھے کیا ہو گیا کہ یہ تجاج پہ ہے تو اس نے کہا بھر ہانت دیکھو مٹی پڑی ہوئی ہے داگ گھبے ہیں انہوں نے کپڑے سے ساف کیا انہوں نے موہ دکھایا اور ویسے مشورہ دیتا ہوں شیشہ دیکھا کریں خلط فہمیاں دور ہوتی ہیں بندے کو چلنے پھرنے میں آسانی ہوتی ہیں بندہ یہ نہیں سوچتا کرنا نہیں پڑتا اسے جو ہوتا ہے شیشے میں نگر آجاتا ہے ازان سننے ازان سننے اے دو دو دن دن بندے کے لئے اٹھے دے پہلے نا انشاءاللہ باقی بھی بین امالی نہیں ہیں بہت جاؤں حضور سجدہ روکٹر ڈیہ حسین پا شیشہ بنایا جمال محمد دکھانے کے لئے اور شیشے کا حصول کیا ہے آپ شیشہ دیکھیں کہ میں شیشہ دیکھوں میرا موہ دکھائے گا آپ دیکھیں آپ کا موہ دکھائے گا شیشہ جو اس کے سامنے آتے ہے وہ اس کا موہ دکھاتا ہے اور مشورہ دے رہا ہوں شیشہ دیکھ لینا چاہیے سنت پر بھی عمل ہو جائے گا بندے کی اپنے صورت بھی بادے ہو جائے گا تاکہ بادار میں چلتے پھرتے آسانی ہوگی اکڑنا نہیں پڑے گا کہ میں جو اس شیشہ دکھا دے گا اور شیشے سے بندہ اپنا آپ دیکھ لیتا ہے لیکن شیشے کا یہ قصول ہے اگر صاف ہوگا تو دکھائے گا میں تیاری کر گئے نگا میں نے شیشے کو دیکھا اس نے موہی نہ دکھایا میں نے کہا یہ بات کیا ہے تو میں نے دیکھا اس پر تو مٹی پڑی ہے میں نے رمال سے شیشے کو صاف کیا رمال نے میرا موہ دکھا دیا بس میری طرف دھیان کر کے سننا نشہ آ جائے گا اس کا مطلب یہ ہے شیشہ کو دکھاتا تب ہے صورت جب یہ خود صاف ہو رب نے کہا لوگو میں نے علی و زہرہ حسنین کو شیشہ بنایا ہے محمد کی حسن دکھانے کا ان کو ایسا فاق اور صاف رکھوں گا تاں تھبا قریب نہیں آنے لوں گا ان کے قریب نہ تاں آئے گا نہ تھبا آئے گا نہ کرد و خبار آئے گی شمالے والے ان کو جب بھی دیکھیں گے حسنین میں بھی محمد نظر آئے گا علی میں بھی محمد نظر آئے گا اگر آپ ادرات نے اسی طرح اس محمد نظر کہنی ہے تو آپ پادا وارث ہے آپ اس کو سلام کرنے ہے جو گردن کٹا کے بچپنا ہوا اور آپ کی حالت یہ ہے تو مجمع میں بیٹھ کے آپ نہیں بول رہے ہیں کہ حسنین یہ مہوچیہ باسے دولے میرے کبھاک نبی نے عمام حسین کے موں میں زبان رکھ کے سبانے کو یہ بتا دیا موں حسین کا ہو جا بولے گا میرا محمد اور میں یہ بات بربلا کرے گا ہمیں محمد کا حسین چاہیے کوئی بندہ اگر پوچھے کہ تم حسین حسین کیوں کرتے ہو تم حسین حسین کیوں کرتے ہو میری درب دھیان دے کے سننا ہم نے کہا ہم کیسے حسین حسین نہ کریں سہرہ پاک کی گود ہوئے حسین علی پاک کی گود ہوئے حسین مصطفیٰ کی گود ہوئے جنہی زبان پاک ہوئے حسین کا ناوچی لگو مصطفیٰ کی گود ہوئے حسین نبی کے سینے پر حسین محمد کے کندوں پر حسین مصطفیٰ کی ظلفوں سے کھیلنے والا حسین نبی کی داری مبارک میں خلال کرنے والا حسین زبان نبوت کو چوسنے والا تیری زبان پا کے حسین طرح اچھی اکھو مولی پائی بھی میں چھوٹا یہ مولی بھی ہے یہ دے بڑا نہیں دے بلکل اتنا بھی آنکھے دون مسئلہ تستکنا میں اللہ دی قسم چوکے آنکھا لگا جے چھوٹے دے خدا بھی لانت جیڑا بندہ پیار نام حسین طرح نام قبر بھی سونی ہوئے گی حشر بھی سونہ ہوگا اور اس لیے بھی نام حسین لو یہ وہ نام ہے جو محمد کی زبان پہ بار بار آیا کنٹڑا بندہ حسین طرح نام نبی کی گود میں نبی کی چھاتی پر مصطفیٰ کے قطعوں پر نبی کی ظلم سے کھرنے والا مصطفیٰ کی داری مبارک میں خلال کرنے والا محمد عربی کریم کی زبان کو چوسنے والا نبی کے سجدے میں آنے والا محمد کے خطبے میں آنے والا مصطفیٰ کے فرمان میں رب کے قرآن میں ہمارے ایمان میں اب اگر کوئی بندہ پوچھے ہرنک حسین حسین کیوں کرتے ہو تو میرا جملہ سنگے اسے بتا دینا اور اگر کے اندھی نبی کا بھی سب کچھ حسین ہے عکمتی کا بھی سب کچھ حسین ہے اور لوگ پوچھتے ہیں یہ شہادتِ کربلا ہر دفعہ آپ کی سلام کرتے ہیں میں بڑی سادہ بات کرنے لگا ہوں اور دیکھنا بندوں انداز میں کرنے لگا ہوں آپ کو بھولے گی بھی نہیں کربلا کی دھرتی پر میرے حسین کی خدمت میں دینِ محمد آ گیا کہا حسین یزیدیت کے ظلموں نے کمزور کر دیا ہے مجھے خون چاہیے میرے حسین نے کہا گھبرانا میں تو در پہ آنے والے سوالی کو خالی نہیں بھیجتا تو تو نانا کا دین ہے جو بول سکتا ہے وہ اچھی عبار سے بولے تو نانا کا دین ہے میں تجھے خالی نہیں موڑوں گا کربلا کی دھرتی پہ میرے حسین نے کہا تجھے خون چاہیے خون کا بھی ایک اصول ہوتا ہے اگر آپ نے کسی مریض کو خون کی ڈریپ لگانی ہو خون کو پہلے گراس میچنگ ان کا گروپ ملے اس کے بعد خون باق ساپ بھی ہونا چاہیے مجھے لگتا یہ ہے دینِ محمد نے کہا گروپ تو ہمارا ملتا ہی ہے جہاں سے میں آئے ہوں وہی سے آپ آئے ہیں اگر آپ کو سمجھ آئی ہو تو بولیں نہ آئی ہو تو مجھ پر احسان کر کے نہ بولیں کہ جہاں سے میں آئے ہوں وہی سے آپ آئے ہیں اور رہا تیرے خون کا مسئلہ تیرے جیسا خون تو کسی کا ہے ہی نہیں تیری نبو میں تو محمد کا خون ہے میرے پاک حسین نے کہا دینِ محمد کا جھدرا تجھے اتنا خون دے جاؤں گا کوئی جزید تجھے کمزور نہیں کر سکے تھا تیرا سخی سے واستہ پڑ گیا ہے علی اکبر دوں گا علی اصکر دوں گا آون دوں گا محمد دوں گا میں کسی کا نام لیے بغیر کہہ رہا ہوں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ذکرِ حسین پہ رونا ٹھیک نہیں ہے زونا ٹھیک نہیں ہے مہدہ مولوی صاحب چوبان کو لگام دے حسین پہ وہی روتے ہیں جو حسین کے کچھ لگتے ہیں تو ایک مرتبہ مجھے بتا کہ ذکرِ قربت آیا ہو اور کسطفا کی آنچوں میں آنسو نہ آئے ہو رونے کے لیے ذکرِ حسین کرنا یہ اور بات ہے اور ذکرِ حسین پہ رونا یہ اور بات ہے حسین کے رم میں جزیدی آنکھ نہیں روتی حسینی آنکھ روتی ہے اور آپ کا بھی یہ ملا جو تو بولیں اٹھی آواز سے ابھی نہیں ابھی نہیں آپ اس طرح نہیں بولیں جس طرح آپ کو بولنا چاہیے تھا مصطفا جیسا صابر کوئی نہیں حسین جب بھی کربلا کی بات آتی حسین کو گوت میں بٹھا بٹھا کے میرے آقا روتے ابھی تو کربلا نے بیسیوں سال بعد ہونا تھا میرے نبی نے پہلے آنکھوں چھے آنسو فہائے اس کا مطلب یہ ہے حسین ابھی بچے تھے کٹنے کی خبر سوک چھوڑ کر میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو ہا جاتے تھے بس اکیئے کی جملہ کہوں گا غمِ حسین میں جو آنکھ روتی ہے وہ سنتِ محمد کی ادائیگی میں ہوتی ہے میرے پاک نبی علیہ السلام کے شہدادے نے کہا دین گھمرانہ آن دوں گا محمد دوں گا قاسم دوں گا اپاس دوں گا وفادار دوں گا علی اسکر دوں گا علی اکبر دوں گا پھر بھی اگر ضرورت محسوس ہوئی گردن کٹا دوں گا تجھے بچا دوں گا میرا یہ جملہ بڑا قابل توجہ ہے اسے ذرا قیار سے سننا گردن کٹا دوں گا تجھے پھر بچا دوں گا اب ذرا غریب نواد عجبیری کی بارکاہ میں چلتے ہیں غریب نواد عجبیری نے کہا دین نست حسین اب ذرا اس کو اس تناظر میں سنجھئے دین نست حسین حسین دین ہے دین ہے ہی حسین میں نے کہا غریب نواد یہ کیسے کہہ دیا راک کربلا کی دھرتی پہ حسین نے دین کو اتنا خون دیا کہ پورے دین پہ حسین کا خون کا رنگ چڑھ جائے جس کے پاس وہ دینوں وہ ضرور بولے حسین حسین کربلا پانج نارت پانج نارت پانج نیس مالا گنارہ حسین مالا اللہ خوش رکھا یزیدیت کو لانت کرو جس حسینیت تکیروں کو ساڑھے گولی ٹائم چھوڑا ہے ساڑھے گولی دینہ وقت بھی کوئی نہیں قرار کہ یزید لانت ہی پا لئی ہے ساڑھے گولو گئی نہ ہوئی فرشتے تھوڑے نہیں راب دیو اس کے لانت ہے جس طورت پہ غیرت یزید کے نعرے لانت تو آنو پھر ٹب مرنا چاہیے ہونا سنیا میں جلے حسینیت دے نعرے لانت بندہ اپنے پارٹی دے وادے کرے حسینیت زیدہ بات دائنی نعرہ لاؤ شریک کے وقت کو یزیدی ہمیں تک مارنی جا دیا گیا حسینیت دے وادہ اور میرا جملہ سکھو قریب نوادہ میری کہتے ہیں دین است حسین میرے حسین نے دین کو اتنا خون دیا کہ سارے دین پہ حسین کے خون کا رنگ چڑ گیا لوگوں دین کو دیکھو تو حسین لگتا ہے حسین کو دیکھو تو دین لگتا ہے میں بے بول مارے تقائل ہوں لیکن میری طرف پاس آئیے اب دین کو دیکھو تو حسین لگتا ہے حسین کو دیکھو تو دین لگتا ہے جن لگتا ہے اچھی وادہ بولو سارہ دین حسین ہے سارہ حسین دین ہے اللہ دین ساتھ کی قسم مطاقے گیا جسے حسین مل گیا حسین دین مل گیا جسے دین میں لگتا ہے یا حسین میں لگتا ہے اگر اگلے سال تک اس حدیث کا نشان آئے اور یہ کسی خطیب نے آپ کو نہیں سنائی ہو کی سنائی ہو ایک بندہ اٹھ کے مجھے ہلفن کہہ دے میں کتابا چھوڑ گوں میں کوئی راج آتی تکریریٹی کرتا ہوں نہ سن سنا کرتا ہوں حدیث سنیے میرے پاک نبی سیدہ دہرہ پاک کے گھن گئے پنٹن پاک نے اکٹھے مل کے کھانا کھایا یہ تو دن سبانہ اللہ اچھیا کھو میرے پاک برطن نبی پاک کا ہاتھ جائے لکمیں کے لئے علی پاک کا جائے زہرہ پاک کا جائے حسن پاک کا جائے حسین پاک کا جائے برطنوں ایک ایک اپنا جولہ اکھنا لگا یہ یہ توڑے جو بزوک ہو میں تھی آپ سواد رہ لگا میرا دل آندا ہے اس دن عرش بھی آندا ہونے وہ برطن آج میں ہی بن جانا ایک ایک پانچ مبارک ہٹ لگ دیں سرکار نے کھانا تناول فرما لیا کھانا تناول فرمانے کے بعد ہاتھ مبارک دھونے کے بعد حضور کی آنکھوں میں آنسوں جاری ہو گئے اور مولا علی کہتے ہیں جس طرح پانچ کے موٹے پتھے ہوتے ہیں اس طرح آنسوں سے کہتے ہیں ہم سے تو یہ جورت نہ ہوئی کہ کچھیں امام حسین آگے بڑھے اور کہا یا آبا اے آبا حضور آپ اتنا کیوں روئے فرمایا بیٹا آج تمہارے ساتھ کھانا کھا کے مجھے بڑی خوشی ہوئی ابھی میرے دوست جبرائیم نے بتایا ہے آپ کو مختلف جنگوں پر شہید کیا جائے گا اور آپ کے مختلف جنگوں پر مزارات ہوں گے اسی لیے میں رو دیا اچھا اس کے بعد میرے امام نے جو سوال کیا وہ سوال سنی اور آپ کے پتہ جل جائے گا امام حسین نے پوچھا حضور ابباجان ہماری قبریں مختلف جنگوں پر ہوں گی ہمیں ملنے کون کون آئے گا اب میرے والا لیکھ کیا جیدہ خیال ہے تو دردیہ نہ رہ جاؤ گے امام حسین نے کہا میں ملنے کون کون آئے گا شاہ صاحب میرا سوال یہ ہے یہ نہیں پوچھا میں شہید کیوں کریں گے کٹنا دونے کے لیے بس رہی کوئی بھی یہ نہیں پوچھا کہ شہید کون کیوں کریں گے یہ پوچھا کہ ہماری قبروں پر کون کون آئے گا اگر دھیان ہو تو میں ایک بات ارز کرتا حسین پاکنا یہ کیوں پوچھا کبروں پر کون کون آئے گا اس میں مسئلہ یہ ہے حضور سانو عادت بندن دی اصلا کبرہ میں جاک بھی بندن بندنی کرنا ننگر نین کون کون آسی حسین ادھا رہے گا ادھا رہے گا ادھا رہے گا اب میرے ندینے کے جملے فرمائے سنیے فرمائے تائفتوں پر نرماتی شریدونہ بیدالے کا بری وصیلاتی میری امت کے پچھلوں ہوں گے جن کو میری رشتہ داری کا یا ہوگا کاش آپ اس کو اسی طرح سنتے فرمایا میری امت میں کچھ لوگ ہوں گے جن کو میری رشتہ داری کا یا ہوگا کلہ بھٹیاں پر سنیو میرا یہ جملہ سن لو حسین کا ننگر وہی چلاتا ہے جس کو محمد کے رشتے کا یا ہوگا اور میرے حسین کا چپی وہی بڑھتا ہے جس کو میرے محمد کے رشتے کا یا ہوتا ہے یہ نہ سوچنا کہ تم جلسہ نہ سجاتے ہو لگ کر جلاتے ہو علماء کو بلاتے ہو اور سچا کرتے ہو تمہیں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے پردد پاک نہیں دیکھتے ہیں خدا کی ذات نہیں دیکھتے ہیں حسین حسین وہی کرتے ہیں جن کو مصطفیٰ کے رشتے کا یا ہوتا ہے اور عدید بھئی ادھر آ جائے ادھر آ کے بیٹھیں انہوں نے آپ کو جزا دے یہ بندہ کتنی میند کر کے مجھے رشتے نکال کے لائے اور اس کو اتنا فکر تھی کہ حسین پاک کی محفہ میں جلدی کونٹیں اور میں بھی رات ٹو بٹ ایک سن سے سات گھنٹے کا سفر کر کے دن کی وجہ سے آیا ہوں اور میں سویا نہیں ہوں لیکن میرا کمولا سنیے اس کو چھوڑیں اور میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں تھکا ہوا ہوں خدا اس دن مجھے موت دے دے جب میں ذکر حسین میں کون تھکا ہوا ہوں ذکر اس کا کرنا ہے ذکر اس کا کرنا ہے جو پیاس اور پھوم کی وجہ سے بھی نہ تھکے اور یادتنا تھکے ہوئے لوگ حسین کو یاد بھی نہیں کرتے اور جو حسین کو یاد کرتے وہ ہشر میں بھی نہیں تھکے حضور نے برمایا جن کو میرے رشتے کا حیاء وہ تمہارے مدارات پر آئیں گے یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی یہ اگلے جمعوں کے لیے میں نے خاص طور پر آپ کو بٹھایا ہی گا تاکہ ذکر حسین کرنے والوں پاس رہو حضور نے برمایا عزادتانہ یوم القیامت زرطہم بالموقف جب قیامت کا دن ہوگا میں پانچ دن کے قدام ہم کو تلاش کر کے ملنے جاؤں گا شاید آپ کو اس بات کا پتہ نہیں چلا میں دوبارہ دورا دیتا ہوں حضور نے برمایا جب قیامت کا دن ہوگا حسین علی پاک اور زہرہ پاس کے ٹوپروں کو حشر میں تلاش کر کے ملو گا میں یہ پھر جملہ دورا رہا ہوں میری سوئی قوم حضور فرماتے ہیں حشر میں تلاش کروں گا مصطفیٰ کو تلاش کرے گا اور میرا ربی اہلِ بیت کے قدوں کو تلاش کرے گا اور میں تلاش کروں گا اور تلاش کرنے کے بعد کیا کروں گا سرکار نے فرمایا فَأَخَسْتُو بِعَادْ آگِهِمْ جب مجھے ملیں گے نا تو میں ان کے قدوں پر اپنا ہاتھ رکھ لوں گا یا اللہ جو بولے پانچ دن کا صدقہ اس کے قدوں پر ہاتھ ہو آپ کو شاید اس بات کا پتہ نہیں چلا میں کیا کہہ رہا ہوں حشر کے دل میرا نبی حسین پاک کے نوکروں کو حسن پاک کے نوکروں کو تلاش کر کے حضور فرماتے ہیں ان کے قدوں پر میں اپنا ہاتھ رکھ لوں گا سنیوں میں تمہاری عدالت سے فیسرہ پوچھنا چاہتا ہوں جس کے قدوں پر مصطفیٰ کا ہاتھ ہو اسے حشر کی پولیس کیا کہے گی اور صرف میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا بلکہ اگلی باپنی فرمایا فَأُوْنَا جی ہے مِنْا مَا لَهِی وَشَوَائِ جَهِی فرمایا جو بتنا تم سے پیار کرنے والا ہوگا حشر کے دن اس سے ملاقات کر کے اس کے قدوں پر ہاتھ رکھ کے اسے حشر کی ساری سختیوں سے بجا لوں گا لوں گا لوں گا لوں گا اب گلہ بٹیاں والا پر سنیو مجھے بتاؤ یومِ حُشین منانے کا مزا نہ آ جائے گا جن کو یقین ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں اور بندہ پچھے مدینے دیا تاج دارہ ساڑھے ور کے انہا لہکاں دے مونے ہاتھ رکھ چڑھے مزور فرماڈ گے میں تیری کمائی ویت کے لی ہاتھ رکھے ہوسین دی گدائی ویت کے ہاتھ رکھے یہ دے ہوتا جڑا بندہ اس کا دنی مول سکے میں کواری پیرا کھڑ لگا تو آنی کمائی ویت کے نہیں ہوسین دی گدائی ویت کے اور میں جڑا یہ جملا آکھان لگا گے اللہ دا واسطہ جنو گورنم سریا گے کممی بڑھ جا باجتا دا پاک دے باجتا دا پاک نو کمی بڑھ لان دا والوی آنے میں پچھلے سال میں یہاں آیا تھا آپ کو یہی ذوق و شوق تھا اور میں یہ دعا کرنے لگا ہوں ہم رہے نہ نہیں ہماری نصرِ ذکرِ حسین کرتی جڑے آمین کر سکتے اچھی عوازان بولو اور اچھی عوازان بولو میں اور طرح دا بندہ اے میرے سینے جو کوئی دل بڑھ کے دیکھ لگے اللہ دی قسم چوکے میں آکا لگا جنہوں ذکرِ حسین دی محفل کرے یا نہ کرے چنگی لگے نا وہ بھی میرے حسین دکھاتے میں سے اسی یہ ذکرِ اہلِ بیعت کرنے ہیں جنہوں سارا سنو مستہ نہیں کرتے جنہوں سڑے ہوں پہ سڑے اسی برکل سڑے لیکن اسی یہاں سہی اہلِ بیعتیں نہ کرتے سانو اس کالتا بڑا حجاہ ہے اور اے جکلہ بھی سون لو اے کسی مزدسنا نے یہاں پانے تک رکھنا ہے اسی کہنے ساڑے کو لئے بغیرتے نہیں ہوتی نبیر جی ننہوں گھوڑے آدھ جاوے انہوں نے سلام ہے جو جدہ موٹی آتے نبیر چڑے انہوں نے سلام ہے بڑھ ڈھلی سے باننا اکیہ ہے ترہا ہوتی آگا اے کسی بلکل بغیرتی ہے بغیرت ہو جائے جدہ موٹی آتے نبیر ہوئے سلام مسلم کو اور جن کو وہ کنگو پر نبیر پھائے سلام علیر کو حسن کو حسین کو جوڑا بندہ سلام نہیں کر سکتا وہ پار تلا جائے جوڑا کار سکتا اچھی وازمار بولے سلام ان کو جن کو میرا نبی کود میں اٹھائے اور سلام ان کو جن کو مزار میں ساتھ پلائے جوڑا یہ دے ہو تو نہیں بولے اچھی وازمار بولو بندے میں حیاء ہونی چاہیے غیرت ہونی چاہیے جس قبر میں نبی آئے وہ تو مجھے جانتے ہیں اور جو محمد کے ساتھ قبر میں سوئے اے میں سارے میں لیکھنا مکھ کے دیکھتے ہیں اور سہر پاکو گئے اچھی وازمار بولو جڑا بندہ پاکستان دی فوجتہ دشمن ہوئے وہ پاکستان دا غطار ہے یا نہیں جڑے غطار مندے اچھی وازمار بولو ہاتھ چکو جڑا بندہ پاکستان دی فوجتہ دشمن ہے یہ باقی نواز شریف جوڑے ہو دشمن ہے جڑے پاک فوجتہ نال وفادار ہو ہاتھوں کے بولو اچھی بولو جڑا بندہ پاک فوجتہ پھونکے وہ بلگتہ غطار ہے یا نہیں اچھی بولو جڑے پاکستان دی فوجتہ ساڑے ملک کے پہلا دیں دیئے جڑے پہلا داروں کو بکواس کرے وہ غطار ہوتا ہے اور میرا کھمنا چھنو جڑے پاک فوجتہ پھونکے اور پاکستان دا غطار ہے محمد دی فوجتہ صحابہ جو صحابہ کے خلاف بکواس کرے وہ محمد دا غطار ہے ہم نہ کریں کس نے فاکے کس نے فاکی آر کے بھی نفتر محمد گئے ہیں یا کھمی نے یا کھمی نے یا کھمی میرا شہر میرا تکیر میرا حیدری شہر شہر نبی بندے میں کوئی حیابی ہونی چاہیے جو روزے میں سائیں اگرے تسی نہیں بولتے نا میں دعا کروں گا نا یا اللہ روزے دنان روزے دنان روزے دنان روزے دنان روزے دنان اچھی آواز میں بولو میں آپ سے ایک بات پوچھنے لگا ہوں سنیے توجہوں سے اے مریض کے بارش ہوگے کلہ بھٹیاں آلے گئے تھنڈ سے پہنی ہے نا اگر مریض کے بارش بھئیے اچھے تھنڈ آلے گئے یہ دا مطلب ہے بارش مریض کے پوے بھٹیاں والے تھنڈ آ دیئے بہنا چبلان میں دس ہو چڑھا دھول نبیدی کبرے انبر تے بست ہے انہی روشنی صدیقی کبرے کی جانے ہیں فارق انہی کبریں کی جانے ہیں جھڑے جھے جھڑے مدینہ شریف کا ہے ہو اللہ انہوں نے بار بار میں جائیں تجڑے نہیں کہ اللہ انہوں نے بار بار میں جائیں تجڑے نہیں کہ اللہ انہوں نے بھی جائیں کسی مدینہ شریف جاو سرکار میں سلام کرن تباک شدیق اکبر نسلام جناب احمد نسلام میرا ایک توجہنا جمعہ سنگا جئے کسے بندے نوں ایوان صدر سلام ہوئی ہوئے او بڑا قولیان سمائے گا میں جی صدر دیکھو لگیا ساں میں نوں تسلوٹ بجیا ہے کسے نوں ایوان وزیر آدم ہے کسے نوں گورنر دیکھو لگو کسے نوں وزیر آلہ ہوسے سلام ہوئے او بڑا بھوک او دا نخلی ہو رنگا ہے اے 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 انتر دل دینا اے ان مفتی بنا کر دیکھو لگو چھو جنوں ایوان وزیر آدم ہے ایوان صدر سلوٹ بجن وہ تے نخلی کرے اے جملہ گورنر سنے آجے پینا جائے جنوں ایوان محمد سلوٹ اے 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 گل کی تنیا لگائر میرا گلارہ نہیں جی ہونا کہ میں گل کرنے لگا جے کوئی تڑکتا ہے تڑکتے کوئی مرد آئے مردے جنوں کو حمد روزے میں جو سلامیاں ہون کسے چھوڑے انہوں کی بتا انہیں بتا بڑے ڈلے بولے والا دی کشن میں دھوکھے مجی عبادر بول اینیوان پتا چلے سننی پہ ہو شکیدے والے کا نام نہیں سننی وہ پا ہو شکیدہ رکھتا ہے جو یاروں کا دنوں پر ہے رشتہ داروں کا دنوں پر ہے میں اتنے ہیں میں تو اڑا مہمانا تو اڑے کول آیا تو میرا خیار لکھنا تو اڑا فرد آئی یا نہیں کہاں ہی تو بول دے نہیں یہ فرد ہے میں پیسے دے گھر جاؤں اُتھے جا کے میں رات میں ریسٹ کرنا ہوئے اکم کے بیبرواہ کوئی سو جاؤ جو جو ساڑھے ذمہ ہو کوئی میرے گھر آگے ہو میرے ذمہ اللہ دے سپورٹ ایک بھال میں تو پچھا جانا انہوں پاگلانوں کو پچھے اے میں تو تقبہ کرتے ہو اے تے رکھو نا ستھی کے اکبر فروط آدم وہ تے اپنے ذرمے دلی رہنے ہو تے محمد نے دلی رہنے ہو اے تندے کا ذاتی دشمن ہونا وہ کسی یار دوست کے دھر میں نے کہتے ہیں کہ دشمن تو میرا ہے پر ملکی کرنا یار دے گھر جانتا ہے اور میں آگے پہلی تھے تیری دشمنی کوئی نہیں یہ ہے بھی صحیح کہ اس کا اللہ یاد کر لے میرے محمد میرے آل سوا ہے اور میرا دلاجن نسو دے نشا نہ ہو ساااااااااااااااااااااااااا الا anderer ڈیٹي طور؟ اکب تم کونی 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 کون محمد مشتہ Hej Azerzہ اللہ علیہ محمد éjehre محمد کوئی بندے دا پتر پانا دعوے ادین المحبت دیتے کھوکے انہوں جڑا علی جنہوں نے پچھو نوابا پڑے زور نال بول اور میں یہ جملہ بھی کہہ دوں میں یہ بکواس نہیں سننا چاہتا کتے سے پتر ہے وہ بندہ جو یہ بکواس کرے علی نے در کے پڑی جو درے اسے شیر خبا کرنے جتڑا جانے میں کوئی شیر خبا نہیں کہتے میں داد میں دنے میں کوئی شیر خبا کہتے شیکیورد نے شاید یہ سمجھ آگے جیڑے مولا علی جنہوں نے بول سیکھے تو اٹھو قلق خدا پچھیں علی جنہوں نے اچھی بولا میں مولا علی نشان حضورتی زمانی بھیان کرنا تھا حضور نے فرما کرار ہوں لیسا پہ فرار میں علی پچھا نہیں آجتا علی اکمہ بدد ہے قرار تھا منا بتا ہے کہ یہ جوڑا اکمہ بددہ جائے تھا جوڑا سامنے انہوں کٹتا جائے تھا اچھی بھائی بیڑی علی لخ لانتی علی الفیار علی الفیار علی بٹی صاحب جبلا سنو اور ساتھ کے انہوں دسنا ننگر کے داتا غریب نماز تھا جبلا سنو علی جوڑے جبراہیم تے میں قائل بیٹا رہے جوڑے جبلاہ جبلاہ علی جوڑے جڑک تلوار چلاوے رزوانے جنت جنت میں کھلو کے نارے ناروے تلوار چلے بطر اور حکمے اور جنت میں رزوانے جنت نار لگا ہے لا فتا اللہ علی لا سیفہ اللہ سلسے گا علی نے نات پہ جائے پکار اچھی سوال اللہ بول اچھی 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 علی نے دیکھر کے پیچھے پڑی علی نے ٹرکے تجھے کس کمینے نے کہا ہے میرا علی جرتا ہے رب نے مصطفان علی دیتا ہی تاں ہے کہ کوئی کافر سر نہ چکے چکے تھے کوئی علی آئے شیر خدا کے بارے میں یہ فقوات سننے کو تیار نہیں جس کا حسین میں ڈرے اے اللہ بچی آلے دو سنیو میرا جملہ اچھے نکھنا خوبارہ واسطہ جے ایتنوں سوڑ کے ادھرہ لگا دیڑا میں جملہ اچھا لگا میری طبیعت یہ چھیک نہیں اے جملہ میں اچھا لگا پلیشن ہے جی نہیں پر میں اچھا پہ گئے کمبہ کا ہا کے اچھا کے جنہی زینب کا ڈرے جہاں بارے جشنی پا میں پھر جملہ اچھا لگا پورا خاندان کو آکے پلید دربار میں جنہی صاحب زادی زینب نہ ڈرے اور بھگی اور علی کیوں ڈرے ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں پاؤں میں میری گاں بیمار بھی ہو سب کو کٹڑا دیا خوشے دیکھا ہو ارے یزین کے ناپاک دربار میں جس کا فیل اولاد دین ادرے وہ شیر خدا کیسے در سکتا ہے ناپاک درے ہاں جانی ناپاک درے یا انہی چاہیے بندوں میں یہ ڈرنے والا خاندان ہی نہیں اگر میرے نال ہو تو اچھی بولو میں کسے تو نانوں کو نہیں لیا چور دل تاڑی جو ککھ ہوئے جو میں کی قرار میں کسے کا نہ خبردار میرے علید ہوئے پکواس نہ کر کے علید ڈر پوک سی نہ کل کس باقی میرے علیدی وہ آساب اولاد غالب جس کی شجاعت کو سمین والے اور آسمان والے سلام کرنے ہیں زمانہ اسے علیہ کیسا علیہ کیسا سبحان اللہ میں اپنی گفتبو کو اس بات پر سمیٹنے لگا ہوں اصحاب اور اہل بیت کی بارگاہ میں نظرانہ ہو گیا اگر جو بندہ بوجھ سے پوچھے کہ تو مولا علی اور صدی کے اکبر کو سلام کس طرح کرے گا میں ایک جملے میں سلام کرنے لگا ہوں دیکھنا جتنا نشہ آئے اتنا ہی سبحان اللہ کہنا اگر جو بندہ پوچھے کیسے سلام کرے گا میں نے کہا علی کے امام کو صدی کے اکبر کہتے ہیں اور صدی کے اکبر کے مولا کو علی کہتے ہیں اگر کل دو ماہ جگہ دستاق نہیں کرنا تمہیں سن نہیں ہو علی کے امام کو صدی کے اکبر اور صدی کے اکبر کے مولا کو علی کہتے ہیں ایک پواری ایک پواری میرے والا کبھو تمہتوٹا لے کال کرنے لگا مولا علی جس صدی کے اکبر کو امام مان لے دو چار کروڑ نشائی نہ بھی مانیں بڑے ڈلے بولے دو چار کروڑ نشائی نہ بھی مانیں تو صدی کے اکبر کہیں گے علی کے ہوتے ہوئے میں کسی کو دیکھوں گی اگلا جولہ بھی سواللہ اگلا جولہ بڑا سوادھی جولہ دے جدو صدی کے اکبر علی نے مولا مننے دو چار کروڑ خارجی نہ بھی مننے کہ علی پاک نے ستیق نے ہن دیں میں کسی پلید نو پیتھائی کیوں ستی کے اکبر کے امام ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ علی مقتدی ہے کہ علی ستی کے اکبر کے مولا ہے اللہ دا لکھ لکھ شکریہ سے سننی لوگاں نہ انیاں نہ کانیاں بعد لوگ انیاں بعد کانیاں ایدر ایو اکمیر والا صحابہ ادبہ دے شعبہ زندہ پال عزمت دے شعبہ زندہ پال عزمت شعبہ بڑا اچھا نہ رہا جنالی کانے ہو گئے کانے کس کل کرتے ہیں یزید بہت اچھا تھا اللہ اللہ نبی صحابہ نے اگر ران تیا ساڑا نہ رہا صحابہ نے اچھا نہ رہا صحابہ نے اچھا نہ رہا اچھا نہ رہتے ہیں محبت دیتے ہیں چھنٹا خوسین ہے ایک اور گولیا انہیں اچھا ہوتے ہیں صحابہ کا نام لینے میں غلق میری دوسری آکھوں گئی ایدرسن سنی انا کے عزمت صحابہ زدہ بات عزمت اچھے بیت زدہ بات میں کہا وہاں پشکس تو دو آڈے کا کی دے دیا دو میں اکھاں ٹھیک نہیں انہیں پانے سانسوٹ نہیں کرتے اسی نوکرہ نبی پاہو دے ساکھا ایک میں تمہیں مشورہ دیان لگنا اے سن لو دا گھنٹے آہلِ بیعت رج کے ذکر کرو کسے صحابی دے بارے گھنڈی رہے نہ رکھیا جہاں پکے سننی ہو دا گھنٹے صحابہ دے رج کے ذکر کرو آہلِ بیعت دے بارے میل نہ رکھیا کرو پکے سننی ہو جہاں صحابہ دے بارے میل رکھے ہیں وہ بھی سننی نہیں جہاں بیعت دے بارے میل رکھے وہ بھی سننی نہیں جہاں سننی ہو میلہ نہیں جہاں میلہ ہے وہ سننی ہے اے کیری کھاڑی صفاہِ مصطفیٰ جماعتِ جنت ایک منزر ناو بھی کہنے دا میں ساری جماعتہ میری اپنی جماعتِ جنتا میں خاتم صفاہِ مصطفیٰ سی آپ ہوں میں اس کو ہداوے پہنوں کہنے دے گا اے کلہ بھٹیاں آلے جرین آلے میرے حسین دے کمی و مبارک ہوئے تو اے باتا رو کمی کہنے دے گا جے اے نو سبال کے رکھ لینا تے تُساہاں کمییاں دی حسین دے کمییاں دی دعوت دے تے حسین دا کمییاں ہیں صحابہ دا رو تُسی آپ کو کہا یار ایک کمی کیوں آنکھیں میں جنت جماعتہ رہا تو سکتی ہے حالویت رہا تو سکتی ہے ختابت رہا تو سکتی ہے تکریل رہا تو سکتی ہے حسین دے کمیوں دی سندنو نہ خدا رہا دکرسی نہ مصطفیٰ رہا دکرسی مصطفیٰ رہا دکرسی میرا نبی بیگ کے آخر میرا پتر حسین تاقل ہے جنے میرے کمینے سارے ہی تیرے کمینے اس لیے تو حضور نے فرمایا تھا حسین محمدی وانا من حسین حسین وہ اس سے میں حسین سے اس کے نیچے مجلالی کاری کہتے ہیں کہ شاہر واحد حضور نے فرمایا حسین جو میرا ہوگا وہ تیرا ہوگا جو میرا ہوگا وہ میرا ہوگا حضی اللہ عبداللہ حسین ہی آنکھ اے وے تھلے وہ کر کے حسین ہی نا نا بڑھو اے دلکل ایتے آخر کو حسین ہی ہے میں نے ایک بندہ ہسرین حسین کیوں کرتے ہو اور میں چھوڑے ہاں یہ تو نبی دیتے 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 چھو حسین ہے کہ پھر امتی دیتے 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 حسین ہی ہو رہے ہیں میں بڑا راگیاں تو آٹے تھے اللہ دیتے دیتوں کو اچھا ہوں میرا وزیف ہے تو اٹھا ہی وزیف ہے قبلہ فیدا شاہ صاحب موجود نے پر بتا ہے انہیں شہادت پر نسلانی ہے پاکستان دیتنام ور خطیب خطیب پاکستان اللہ عمیر شید فیدا حسین شاہ صاحب حفظ آبادی تو ساں نماز پڑھو گے نماز تو بعد پھر تو آنو وہ عشق کی نماز کا وزیف اتھا ہنا کرانگے اور وہ وزیف پانی دال دیجئے ہونا وہ یاد ہے حسین نہ رہنا جے اس میں فیلک کوئی بندہ اے ہو جیو نا وہ جیو نا رہے ہیں سارے شریک ہونا میں نے نو رل کے نعر آرہ نعرہ تکبیر انتے فرنٹ سیٹ کے پہر کے نعرہ 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 ایک پہ ٹکٹیں کٹا لے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیم نعرہ حیدری عظمت و شان خاتون جنت عظمت و شان سگیدہ زہرہ عظمت و شان امام حسن خجدہ